تم افسانوں میں کھوے رہے یا خواب نگر کے قیدی ہو تم نامہ بر اس جھوٹ کے جس کا کوئی رچیتہ تک بھی نہیں تم جانے کس کے جھوٹ کے خنجر نیزوں کے عبدار ہوئے تم جانے کس کی فنتاسی کے محلوں کے میمار ہوئے اب دشتے ہو سے نکلو بھی اب باہر آؤ ماضی سے اب باہر آؤ سپنوں سے اور حال کی دوری کو تھامو جو بس کہنے ہی بھر کو ہے اور جو بس کہنے بھر کو ہے تم اس پہ جان لٹاؤ جو ماضی ہے کہ یاد ہے بس افسانہ ہے جو فردہ ہے امکان ہے بس ایک سپنا ہے ان دونوں کے مابین جو سرحد حال کی ہے وہ اتنی نازک ایک لکیل سی شہ ہے جس کو چھونا بھی ناممکن ہے پھر وقت کا کیا یہ قصہ ہے یہ حال کے ماضی کے امروز و فردہ کے یہ سارے تصور کس کے ہیں یہ مات کے کونہ افسانے یہ فتح کے سارے منصوبے یہ سارے تصور کس کے ہیں یہ وقت کا نامہ کب سے ہوئے کیا بات ہے یہ اس وقت لکھی گئی تھی جب یہ پانچ سو سال کی آزادی کا بات ہو رہی تھی آپ کو یاد ہو گا پھر آزاد ہوئے تھے تو اس وقت لکھی گئی تھی کہ یہ جو یہ پھر وقت کا کیا یہ قصہ ہے یہ حال کے ماضی کے امروز و فردہ کے یہ سارے تصور کس کے ہیں یہ مات کے کونہ افسانے یہ فتح کے سارے منصوبے یہ سارے تصور کس کے ہیں یہ وقت کا نامہ کیسے ہوئے تم افسانوں میں کھوے رہے یا خواب نگر کے قیدی ہو تم نامہ بر اس جھوٹ کے جس کا کوئی رچیتہ تک بھی نہیں تم جانے کس کے جھوٹ کے خنجر نیزوں کے افدار ہوئے تم جانے کس کی فنتاسی کے محلوں کے میمار ہوئے اب دشتے حل سے نکلو بھی اب باہر آؤ ماضی سے اب باہر آؤ سپنوں سے اور حال کی دوری کو تھامو جو بس کہنے ہی بھر کو ہے اور جو بس کہنے بھر کو ہے تم اس پہ جان بیٹھاؤ گا باہ 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 باہ